اسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد عظیم ایسے موبائل کی جانب سے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو میں ہم آئی پیڈ ہے ایپل کا آئی پیڈ ائر ٹو ہے موڈل اس کو آئی کلاوڈ بائی پاس کریں گے اس کا یہ یو ایس بی آپ نے دیکھی ہے میں نے دکھائی ہے یہ بوٹیبل یو ایس بی بنائی ہوئی ہے ہم نے اس کو بائی پاس کرنے کے لیے اس میں ہم میک او ایس کا سافٹ ویر جو رن کریں گے ونڈو پہ تو یہ یو ایس بی ہم کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر کے پی سی کو ری سٹارٹ کریں گے یہ دیکھئے میں نے کنیکٹ کی ہے پی سی کے ساتھ یو ایس بی ڈرائیو تو ابھی ہم نے اس کو لگانے کے بعد ری سٹارٹ کرنا ہے اور یو ایس بی بوٹیبل کیسے کرنی ہے آپ نے اس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کو ادھر سے آپ دیکھ کے یو ایس بی کریٹ کر سکتے ہیں یو ایس بی ڈرائیو کو کیسے بوٹیبل بنانا ہے جیل بریک کرنے کے لیے آئی پیڈ ائر ٹو کو تو یہ پی سی ری سٹارٹ ہو رہا ہے تو ری سٹارٹ ہونے کے بعد یہ آٹومیٹکلی بوٹیبل یو ایس بی جو لگائی ہے اس کو رن کرے گا میک او ایس کا سوفٹویر ہے جو وہ ونڈو پہ رن ہوگا تو یہ ری سٹارٹ ہونے کے بعد ابھی آپ ادھر دیکھیں گے کہ یہ یو ایس بی ڈرائیو جو میں نے لگائی ہے اس کے ذریعے بوٹ ہوگا ہمارا پی سی تو ہم پھر اس کو اس کے ذریعے جو آئی پیڈ ائر ٹو ہے ہمارا اس کو جیل بریک کریں گے اور جیل بریک کرنے کے بعد پھر ہم اس کو دوبارہ ونڈو کو رن کریں گے تو ونڈو رن کرنے کے بعد پھر ہم اس ایک سوفٹویر ہے اس کے ذریعے اس کو بائی پاس کریں گے یہ دیکھیں یہ بوٹ میک او ایس انسٹال فروم رین یو ایس بی کی اپشن ہے تو ادھر آپ نے انٹر کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میک او ایس رن ہوگا ادھر تو انٹر کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ میک او ایسا جو مرا وہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ ادھر تھوڑا ٹائم لے گا سٹارٹ ہونے میں ایک سے دو منٹ تقریبا ایک منٹ لے لیتا ہے یہ ادھر تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کا ریڈ بٹن ضرور پریس کریں اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کی آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اس سے حوصلہ فضائی ہوتی ہے ہماری کہ لوگ پسند کر رہے ہیں ویڈیو کو تو یہ ابھی ادھر تھوڑا ٹائم لینے کے بعد سٹارٹ ہو جائے گا ہمارا تو پھر اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ اس کو ہم نے کیسے جیل بریک کرنا ہے رین یو ایس بی کے ذریعے یہ دیکھیں یہ ابھی رن ہو جائے گا ادھر تو اس کے بعد یہ اس کے ذریعے آپ دوسرے فون وغیرہ بھی جیل بریک کر سکتے ہیں یہ ٹائم کا جو ورجن ہے تھرٹین پوائنٹ فور پوائنٹ ون ورجن ہے اس میں تو اس کو ہم جیل بریک کریں گے یہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا ادھر یہ تھوڑا ٹائم لے لیتا ہے ادھر سٹارٹ ہونے میں تو یہ دیکھیں یہ میک او ایس رن ہو چکا ہے تو ابھی ادھر سٹارٹ میں لینگویس سیلیکٹ کرنے کی آپشن آئے گی ادھر تو آپ نے ادھر لینگویس سیلیکٹ کر لینی ہے جو بھی آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہ آئی پیڈ ہے اس کو آئی کلاوڈ لگا ہوا ہے یہ آئی کلاوڈ ایکٹیویشن لاغ کے اوپر سٹک ہے تو اس کو ہم نے بائی پاس کرنا ہے ابھی اس کے ذریعے تو یہ نیکسٹ کا بٹن پریس کر دیں گے آپ ادھر اور نیکسٹ کرنے کے بعد یہ کنٹینیو کریں گے آپ اور یہ یوٹیلیٹی کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے ادھر یوٹیلیٹی بھی کلک کرنے کے ٹرمینل آپ نے اوپن کر لینا ہے اور ٹرمینل اوپن کرنے کے بعد یہ ٹرمینل میں آپ نے ادھر ایٹ لکھنا ہے ایٹ ایٹ لکھ کے آپ انٹر کریں گے تو یہ ادھر سٹارٹ کر دے گا یہ ویٹنگ فار ڈی ایف یو موڈ میں ڈی وائس کو سرچ کر رہا ہے تو آپ نے ابھی کیبل کنیکٹ کرنی ہے اپنی ڈی وائس کو آئی پیڈ کو اور پاور کا بٹن آپ نے پریس کر کے رکھنا ہے تھری سیکنڈ کے لیے یہ ڈی ایف یو موڈ میں لے جانے کا طریقہ ہے اس کو پاور کا بٹن پریس کر کے رکھیں گے اور تین سیکنڈ کے بعد جب یہ آف کی آپشن آ جائے گی پاور آف تو آپ نے ہوم کا بٹن پریس کرنا ہے پھر اس کو آپ نے تقریباً سات آٹھ سیکنڈ دونوں بٹن کو پریس کر کے رکھنا ہے اور آٹھ سیکنڈ کے بعد آپ نے پاور کا بٹن چھوڑ دینا ہے اور ہوم کا پریس رکھنا ہے اور جب اس سوفٹ ویئر میں یہ کنیکٹ ہو جائے گا تو آپ نے ہوم بٹن کو بھی چھوڑ دینا ہے ریلیز کر دینا یہ دیکھیں یہ دونوں بٹن چھوڑ دی ہیں میں نے اور یہ پروسس ہو رہا ہے اس کا یہ جیل بریک ہو رہا ہے ہمارا چیک رین کے ذریعے آئی پیڈ ہے جو تو ابھی یہ ریبوٹ ہو گا ادھر اور جیل بریک ہو جائے گا ہمارا یہ دیکھیں یہ ریبوٹ ہو چکا ہے تو ابھی ہم نے یہ کلوز کر دینا ہے ٹرمینل کو اور ادھر ہم نے ری سٹارٹ کر دینا ہے اس کو کوئیٹ رین یو ایس بی یہ کوئیٹ کر کے آپ نے اس کو ری سٹارٹ کرنا ہے اور جو یو ایس بی ڈرائیور ری سٹارٹ کرنے کے بعد آپ نے وہ اتار لینی ہے نہیں تو پھر یہ میک اس کو رن کر دے گا ابھی ہم نے ونڈو کو رن کرنا ہے اور یو ایس بی ڈرائیور آپ نے ری موو کر دینا ہے ری سٹارٹ کرنے کے بعد یہ پی سی ری سٹارٹ ہو رہا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کا ریڈ بٹن پریس کریں اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن ہو اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اور جب آپ بیل آئیکن پر پریس کرتے ہیں تو ادھر آل کی اپشن آتی ہے آل کے اوپر کلک کریں تاکہ جتنی بھی ویڈیوز نیو اپ لوڈ ہوں گی اس کا آپ کو نوٹیفکیشن ملے گا تو یہ ہمارا پی سی ری سٹارٹ ہو چکا ہے ابھی یہ رن ہو رہا ہے وینڈو رن ہو رہی ہے ادھر ابھی وینڈو رن ہونے کے بعد ہم اس کو ایک سافٹ ویئرہ چھوٹا سا اس کے ذریعے بائی پاس کر دیں گے بہت ایزی آسان طریقہ ہے یہ کمپیوٹر ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ کمپیوٹر سٹارٹ ہو چکا ہے ہمارا اس کو پاس فر لگا کے آن کروں گا میں اس کو یہ دیکھیں اور آن ہونے کے بعد آپ نے سافٹ ویئر جو ہے وہ اس کا لنک ڈسکریپشن میں مل جائے گا آپ کو تو وہ سافٹ ویئر جس ڈرائیو میں آپ نے رکھا ہے وہ آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اور یہ آئی پیڈ والا جو آئی او ایس 13.4.1 والا ہے وہ اس کو آپ نے اوپن کر لینا آئی پیڈ کے لیے جو اس میں آئی فون کے بھی ہیں تو آپ نے یہ اوپن کر لینا ہے اور یہ آپ نے آئی او ایس لکھا ہوا ہے تو اس کو اوپن کر لینا ہے آئی کلوڈ ریموف کرنے کے لیے آئی کلوڈ بائی پاس کرنے کے لیے یہ والا اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور یہ سیکنڈ آپشن جو ہے اس کے اوپر آپ نے سیکنڈ بٹن جو بنا ہو اس کو کلک کرنا ہے آئی پیڈ آپ کا کنیکٹ ہونا چاہیے سوری یہ سکرین پہ دوسرا سوفٹوئر رن ہو گیا اس کو میں کلوز کرتا ہوں تو پھر آپ دیکھ سکیں گے کہ وہ وہ بس کلک کرنا ہے آپ نے اس کے اوپر اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کو ڈن دے دے گا آئی کلاوڈ ریمووڈ ڈن کی آپشن آئے گی تو آپ کا آئی پیڈ آجو وہ بائی پاس ہو جائے گا دیکھیں جسٹ اس کے اوپر کلک کی ہے میں نے جو ابھی کچھ ہی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ آئی کلاوڈ جو ہے اس کا وہ ریمووڈ ہو جائے گا یہ سوفٹوئر اور یو ایس بی بوٹے بل آپ نے کیسے بنانی ہے اس کا دونوں کا لنک ڈسکریپشن میں آپ کو مل جائے گا یہ دیکھیں یہ آئی کلاوڈ جو ہے وہ ریمووڈ ہو چکا ہے ریموو آئی کلاوڈ ڈن کی آپشن آ چکی ہے ابھی ہم ادھر آئی پیڈ کو ایکٹیویٹ کریں گے تو یہ آئی ڈی نہیں مانگے گا آئی ڈی ختم ہو چکی ہے اس میں آئی کلاوڈ کی آئی ڈی جو سٹارٹ میں آپ نے دیکھا کہ ادھر آئی کلاوڈ کا آپشن آ رہا تھا کہ اس کو ایکٹیویٹ کریں آئی کلاوڈ کی آئی ڈی لگا کے تو وہ ابھی ریموو ہو چکی ہے تو یہ آپ اپنے ساتھ سے اس کی سیٹنگ کرتے جائیں اگر پاسورڈ وغیرہ آپ نے لگانے یا ٹچ آئی ڈی لگانے یا لگا لیں ادھر وائز اس کو سکپ کرتے جائیں میں سکپ کر رہا ہوں سب کو یہ پاسکوڈ کی آپشن آ رہی ہے پاسکوڈ آپ نے لگانا ہے یا نہیں لگانا ہے ٹھیک ہے جیجے آپ اپنے ساتھ سے ساری سیٹنگ کر لیں گے اس کی جو بھی آپ نے آئی ڈی وغیرہ پاسورڈ وغیرہ لگانے یا نہیں لگانے جیسی بھی آپ سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں کر لیں گے میں سب کو سکپ کر رہا ہوں یہ کنٹینیو انسٹال اپ ڈیٹ مینوالی یا کنٹینیو کچھ بھی آپ کر دیں اس کو تو یہ ہمارا آئی پیڈ آجو وہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے یہ گیٹ سٹارٹڈ یہ دیکھیں یہ ہمارا فون آئی پیڈ آجو وہ مینو میں آ چکا ہے تو میں ادھر آپ کو اس کا یہ ورزن چیک کرواتا ہوں یہ 13.4.1 آئی پیڈ ائر ٹو ہے ٹھیک ہے جی تھینکس پار واشنگ اللہ حافظ